یہ جان کر مجھے بڑا کھید ہوا ہے ان باتوں کا اب پورا پورا سمرن ہونا سنبھو نہیں جان پڑتا پانڈو نندن نشچے ہی تم بڑے سردہ ہین ہو تمہاری بدھی اچھی نہیں جان پڑتی اب میرے لئے اس اپدیس کو جو کا تون درہا دینا کٹھین ہے کیونکہ اس سمیں یوگ یکت ہو کر میں نے پرماتم تتوقع ورنن کیا تھا پنی آتماؤ اب شری کرسن جی ارزن پر تو ڈاٹ مار رہے ہیں دھمکا رہے ہیں کہ تم بڑا سردہ ہین ہے تیری بدھی اچھی نہیں ہے تمہیں یاد کو نہیں رکھا گی تاجی کے گیان کو اور سویم کہہ رہے ہیں اب مجھے وہ پورا پورا پھر یاد نہیں آ سکتا کوئی بات ہوئی یا اسے سردہ شری کرسن جی نے کہہ 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 ابھی نہیں پتھا تھا کہ گیتہ میں میں نے بولا کیا ہے پناتماؤ اب یہ داست سن کرنا جس ویشے پر اور آپ سن رہے ہو جو پرتم بار اس گیان کو سنے گا اس کو بیس پرتیست یاد رہے گا مشکل سے اور میں وقتہ ہوں اپنی ہوس میں بول رہا ہوں تو مجھے کبھی سن لینا اسی سمیں سنا دوں گا کیونکہ میں اپنے ہوس میں بول رہا ہوں اور آپ مجھ سے پوچھو کہ وہ سنانا وہ بھی سے جو اس دن سنایا تھا اور میں کہوں تم نے یاد کو نہیں رکھا مجھے یاد نہیں اسے شد ہے کہ میں نے بولا ہی نہیں یعنی کسی اور کوئی بھوت بول گیا میرے اندر آ کر کہ تب میں ایسی باتیں کہہ سکتا ہوں تو ایسے ہی شری کرسن جی میں کال بول رہا تھا یہ کال کون ہے یہ اکیس برمہنڈ کا سوامی ہے برماوی شنو محس کا پتا ہے درگا اس کی پتنی ہے برماوی شنو محس کی ماتا درگا ہے اور یہ کال یہ کال جو ہے یہ ایسے دھوکہ کرتا ہے اس نے گیتا جی ادھائے نمبر گیارہ کے گیتا جی ادھائے نمبر چار کے سلوک نمبر پانچ اور نو میں یہ سپش کیا ہے کہ اردن تیرے اور میرے بہت جنم ہو چکے تو جانتا میں جانتا ہوں میرے جنم اور کرم الوقک ہیں دیوی ہیں اب کیسے کرم دیوی ہیں اب جیسے شری کرسن میں پرویس کر کے بھوت کی طرح پریت کی طرح اپنا اولو سیدھا کر گیا ناس کروا دیا اردن نٹے کرسن نٹے منا کرے کہ ہم نہیں کرتے ہیں سیدھنے پہلے کرسن جی بھی منا کرے تھے کہ نہیں ایسا ظلم نہیں کرنا چاہی ہے یہاں تک پرتی گیا کر لیتی مہاتمہ نے شری کرسن جی نے کہ میں ید نہیں کروں گا ہتھیار بھی نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ وہ ید نہیں چاہتے تھے وہ بڑے سانت پری ہے مہا پروش تھے ستوگن بھگوان ہے لیکن کال نے اس میں پرویس کیا اور اردن کو ڈرائے بھینکر روپ دکھا کر کے ڈرتے اردن نے سوی کرتی جی دیکھا میں آپ سے سہمت ہوں اور ید کروں گا اس نے جان لیا کہ یہ دی ایک بار پھر یہ ویرات روپ دکھا دیا تیرا کلیجہ پھٹ جاگا اس لیے ید کرنا ہی اس نے اپنا ہیتھ سمجھا تو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں اس کے جنم اور کرم کیسے الوکی کھیں یہ کرم کیسے الوکی کرتا ہے دیکھئے گا شریفیشنو پران گیتہ پریس گورکپور سے پرکاسیت اس کے سپادک کون ہے انوادک ہیں شریفنیلال گپت اور پرکاسک گیتہ پریس گورکپور اور مدرک بھی یہی ہیں پرکاسک بھی یہی ہیں اب دیکھنا اس کے دو سو پریس تیتیس پریس پریس یہ چتور تھنس اجھائے نمبر دو پریشت نمبر دو سو تیتیس پہ یہاں نیچے آئیے گا یہ سلوک نمبر بائیس سے لے کر چھبیس تک ہم پڑیں گے پوروے کال میں تریتہ یوگ میں ایک بار اتیس بھیشن دیو اصور سنگرام ہوا دیوتاؤں اور رکھشتوں کا ید ہوا اس میں مہابلوان دیتگن سے پراجیت ہوئے دیوتاؤں نے بھگوان ویشنوں کی ارادنہ کی اب ان دیوتاؤں نے ارادنہ تک کی ویشنوں کی اور آگیا یوں کال ویشنوں روپ دارن کر کے یہ کہتا ہے چتر وہ ضرور بھی بڑی مشکل سے اپنی کرپا سے کسی کسی کو دکھاتا ہوں تب آدھی انمت سن اسیش زگت پتی پالک شری ناران نے دیوتاؤں سے پرشن ہو کر کہا آپ لوگوں کا جو کچھ بھی ابھیسٹ ہے وہ میں نے جان لیا ہے اس کے ویشے میں یہ بات سنیے راج ڈیسی سساد کا جو پرنجے نامک پوتر ہے اس اکسطریے سریشت کے شریر میں میں انس ماتر سے اوشے اوتیرن ہو کر یعنی بھوت کی طرح پرویش کر کر ان سمپرن دیتاؤں کا ناس کروں گا اتے تم لوگ پرنجے کو دیتاؤں کے ید ود کے لیے تیار کرو یعنی وہاں پرنجے کو کھڑا کر لو ید میں میں اس میں پرویش کر کر سب نہ مار جوں گا اب جیسے سری کرسن میں آکا یوں کال پرویش کر گیا اور ید کراجیا کرسن جیتہ نٹرے تھے اور جب اردن منا کرنے لگا تو سری کرسن تو ترند کہہ دیتے چلوائی بہت اچھا نہیں لڑتے تو اس میں یوں کال پرویش کر گیا سری کرسن میں اور وہ اپنا علوہ سیدھا کرنے کے لیے اس کو ڈرا دھمکا کے اور ید کروا گیا تو اس پرکار یہ کہتا ہے کہ میں ان کے انس ماتر سے رادرشی سساد کا جو پرنجے نامک پوتر ہے اس اکشتریہ سریشت کے شریر میں انس ماتر سے سویم آوتیرن ہو کر اس میں پرویش کر کے ان سمپن دیتوں کا ناز کروں گا اتا تم لوگ پرنجے کو دیتوں کے بد کے لیے تیار کرو اور یہ ایک پرمان اور کمال کا ہے دو سو بیالیس پرشت پہ یہی تطورت انس اور اجہے نمبر تین سری ویشن اپران دو سو بیالیس پرشت نیچے آئیے گا یہ تیس راجہ ہے پوروے کال میں رساتل میں پوروے کال میں رساتل میں مونے نامک چھے کروڑ گندھرہو رہتے تھے انہوں نے سمست ناغ کل کے پردھان پردھان رتن اور دکار چھن لیے تھے گندھرہو کے پراکرم سے اپمانیت ان ناغیشوروں دوارہ ستوتی کیے جانے پر اس کے سرون کرنے سے جن کی وکشت کمل سدرش آنکھیں کھل گئی ہیں نندرہ کے انت میں جو جاگے ہوئے ان جلسائی بھگوان شرویشور کو پرنام کر کے ان سے ناغ گندھے کہا یعنی وشنو روپ میں آگیا یوں کال بھگوان ان گندھرہو سے اتپن ہوا ہمارا بھیک اس پرکار سانت ہو تب آدھی انت رہیت بھگوان پرشوتم نے اب یہ وقتہ اس کال کو کبھی پرشوتم کچھ بھی کہا کچھ بھی کہوی لیکن یہ کال کے بھی سیم جانکاری سمجھو اب آدھی انت رہیت بھگوان پرشوتم نے کہا اس کال نے کہا وشنو روپ میں پرگٹ ہو کر کیونکہ یہ وشنو پرانتل رہا ہے یوں ناسو کے پوتر مان دھاتا کا جو پرکتش نامک جو پوتر ہے اس میں پرویشت ہو کر میں بھوت کی طرح پرویشت کروں گا اس میں اور ان سمپن دوشت گندھروں کا ناس کر دوں گا یوں ناسو کے پوتر مان دھاتا کا جو یہ پرکتش نامک پوتر ہے اس میں پرویشت ہو کر میں ان سمپن دوشت گندھروں کا ناس کر دوں گا پناتما یہ گیتہ گیان دھاتا کہہ رہا ہے کہ میرے جنم اور کرم دیو ہیں اب کرم دیو ایسے ہیں کہ یہ سرم کسی کے سامنے نہیں آتا ابھی آپ نے گیتہ جی دیرمبر سات کے سلوک نمبر چوبیس اور پچیس میں آنکھوں پڑھا اور داستے سنا اور یہ ایسے کرم کرتا ہے اب جیسے دیوتاؤں نے پرارتھنا کی گندھروں کا ناس کر گیا شرم پرویش کر کے ایسے کہتا ہے میرے کرم الوکی کہیں ادبوتیں تم نہیں جان سکتے یہاں یہ بات کلیر ہوگی سپسٹ ہوگی کہ شری مد بھگوت گیتہ جی کا گیان شری کرسن نے نہیں بولا شری کرسن جی کو تو یہ معلوم بھی نہیں کہ میں نے گیتہ بولتے سمیں کرسن جی پیش کرسن جی پیش کرسن گیتہ